اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوستو پاکستان کے لوگوں میں ایسے ایسے ٹیلنٹس پائے جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ سوچ میں ہی پڑھ جاتے ہیں کہ آخر اس قوم میں اتنا ٹیلنٹ کہاں سے آ گیا ہے پاکستان تو ہر مسئلے کا حل منٹوں میں ہی نکال لیا کرے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانیوں کے ایسے ایسے جگار دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی سوچ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے سبسکرائب کریں یونیک ایڈوکیشن پلیس کو اور ڈال آئیکن کو دبائیں اور انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دوستو جب آپ کا چاہ پائی پہ لیٹ کے نخانی کا دل کر رہا ہو تو آپ بھی اس بھائی کی طرح ٹیبل فین کے اوپر وائپر لگا کے ساتھ میں شاور باندھیں اور پھر پنکھا چلا کر آپ اپنا شاوکن کی طرح پورا کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کی گاری چھوٹی ہو اور گھر کے افراد زیادہ تو پاکستانیوں کے پاس اس کا حل یہی ہے کہ گھر کے دو تین افراد کو کار کی ڈکی میں بیٹھا کر پچھلا دروازہ کھول دیا جائے بلکہ ایسے جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو پاکستان میں بجلی کا جو حل ہے لگتا ہے آنے والے وقتوں میں ایسا ہی جگار ہر گھر میں لگنے والا ہے جیسے یہ پنکھے کا پورا سٹ اپ کیا گیا ہے جو بجلی سے نہیں بلکہ گھدے کے چلنے سے ہوا دے گا دوستو جیسا کہ آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری کی پبندی ہو تو انہوں نے ٹریپل سواری کے لیے بھی یہ جگار لگایا ہوا ہے کہ موٹر سائیکل کے پیچھے چار پائی بانگ دی ہے اور پیچھے والے دو آدمی چار پائی پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے اڑتے کالین پہ بیٹھ کر سیر کر رہے ہوں نمبر پائی دوستو اب آپ اس ویڈیو میں اس بابا جی کی سو چیک کر لیں جنہوں نے ایک ایسی سائیکل تیار کر لی ہے جس پہ بیٹھ کے وہ کیچر کے حملے سے آسانی سے بسکتے ہیں دوستو یوں لگ رہا ہے جیسے بابا جی شاہی فاندان کی اونچی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں دوستو اس آدمی نے بھی پودوں کو سپری سے بچانے کے لیے کیا جگوار لگایا ہے کہ پانی کے پائیپس کو آدھا کٹ دیا اور چاروں طرف کپرا لگا کر ان کو بالکل اسی طرح بان دیا تاکہ یہ پائیپس پودوں کو پوری طرح سے ڈام دیں گے اور سپری کرنے کے ساتھ ساتھ آگے سے رسی باندھ کے کھینچا بھی جا رہا ہے نمبر سیمن دوستو زیادہ تر پاکستانی تو اپنے کام کو آسان بنانے کے ساتھ شگل بھی لگاتے ہوئے اپنے کام کو انجائے کر دے جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس آدمی کو دیکھ لیں جو اوپر سے پھینکے جانے والے آم بڑے پرفیکٹ طریقے سے کیچ کرتا جا رہا ہے اور اس کا ایک بھی کیچ نمبر ایچ دوستو جیسا کہ پاکستان میں گرمی نے تو حد ہی کر رکھی ہے اور سرگوں پہ آتے جاتے لوگوں تو سورج کی تپچنوں کی طرح بھونتی نظر آئے گی لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے اور یہ چلتی موٹر سائیکل پہ پانی بھر بھر کے اپنے اوپر ڈالنے سے تھنڈک کا احساس بھی لیتا جائے گا نمبر نائن دوستو آپ تو جانتے ہوں گے کہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ ایک بیلچے سے مٹی کو کھو دے جانے کے لیے سارا دن بھی لگ سکتا ہے لیکن اس پاکستانی نے تو کمال کر دیا ہے ٹریکٹر کے ساتھ پانچ بیلچے لگائے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ٹریکٹر چلتا جائے گا یہ بیلچے گھومتے گھومتے مٹی کھوتے جائیں گے نمبر ٹھین دوستو فصلوں کی آبیاری کسانوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے مشینری استعمال کرنی پڑے گی لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ان صاحب کا جگار تو مشینری اور محنت دونوں سے چھٹکارہ دے دے گا کیسے اس نے پورا انتظام کر کے صرف ایک پاؤں کی محنت سے فصلوں کو پانی دینے کا جگار نکار رکھا ہے دوستو گندب کی کٹھائی کے موسم میں کسانوں کو بڑی بڑی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمارے اس ویڈیو میں آپ اس کسان بھائی کا جگار دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک چھوٹے سے انجن کے ساتھ ایک کٹنگ بلیڈ لگا کر اپنی خود کی مشین بنائی ہوئی ہے جو پیٹرول پہ چلتی ہے اور تیزی سے گندم کاٹ کی جاتی ہے دوستو پاکستانی تو کوئی چیز خراب ہونے پہ بھی نہیں گبراتے اور اس کی جگہ کچھ نہ کچھ اپنا جگار لگا لیں گے جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریکٹر پر کرین رکھ کر اس سے کام لیا جا رہا ہے شاید کرین کا انجن خراب ہو گیا ہے لیکن اس پاکستانی نے رسک لے کر ٹریکٹر سے اس کے کام کا بیرہ اٹھایا ہوا ہے دوستو ان پاکستانیوں کے جگہر کو دیکھ کر آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی انہوں نے ٹیو ویل کے انجن کے ساتھ ٹائر لگا کر ٹریکٹر پرالی کے ساتھ جوڑ دیئے ہیں اور ہینڈل بھی ایسا جوڑا ہوا ہے کہ بلکل ٹھیک سے یہ خود سے بنایا ہوا ٹریکٹر اتنے وزن کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا دوستو ٹریکٹر کو اگر دریا پار کروانا ہو تو اس کے لیے کیا جبار لگانا پڑے گا آپ اسی طرح ٹریکٹر کو کشتی پہ لوڈ کر کر اپنا کام آسان کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو ایک نیا سبق ملے گا کہ اگر چارہ کارٹنے والی چکی کی موٹر خراب ہو جائے تو ہمت نہیں ہار نہیں بلکہ اس بائی کی طرح بیلٹ پہ موٹر سائیکل کو ریس دے کر چکی کو چلایا جا سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی اس کوشح سے کام کتنا آسان ہو گیا ہے نامر سیکسٹین دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کا کھٹارا ائر کولر پڑا ہوا ہے تو آپ بھی ان کے جیسا ٹیبل فین لگا کر جگار کر سکتے ہیں اور تو اور اوپر سے تھنڈا پانی گرا گرا کے اس ٹیبل فین کی تھنڈی ہوا لینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے نامر سیکسٹین ڈنڈے کی ایک طرف رسی اور دوسری طرف رسی کے ساتھ سیمٹ کی بالٹی باندھی ہوئی نظر آئے گی ایک طرف سے اوپر کھڑا شخص رسی کو کھینکتا ہے تو دوسری طرف سے بالٹی خود بخود اوپر کو اڑ جاتی ہے جیسے دوسرے مزدور آسانی سے پکر رہیں گے نامر ایٹین دوستو اس طرح پاکستانیوں کا ایک اور جگار دیکھ لیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی آبشار بنا کر اپنی دوکان کی خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں تو کوڈ رنس کے کینز کو پنکھوں کے پڑ جیسا کاٹ کر ایک جگہ فٹ کریں اور پھر اس کے اوپر پانی کا پائپ رکھ کے چلا دیں اس کے بعد کا خوبصورت نظارہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں نامر نائنٹین دوستو اگر آپ اتنے شدید سنگل ہیں کہ کوئی آپ کے موں میں نوالے بنا بنا کر یا پانی کے گونٹ پیلانے والا نہیں تو آپ بھی اسی طرح گونٹے پنکھے کے ساتھ تب باندھ کر اپنا شاؤک پورا کر سکتے ہیں نامر نائنٹین دوستو اگر آپ موبائل میں اتنا مصروف ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے خود کھانا نہیں کھا سکتے تو آپ اس بھائی کی طرح فین کے ساتھ ہینگر اور ہینگر کے ساتھ چمچ باندھ کر فین چلا دیں اور پھر ان کی طرح سٹون سے لیٹ کر موبائل بھی یوز کرتے جائیں اور کھاتے بھی جائیں نامر ٹوینچی وان دوستو لاک جون میں تو بڑے بڑے افسروں کو بھی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بچانا بڑ گیا تھا لیکن اس پاکستانی نے تو اس میں بھی جگار لگا لیا ہے جو گھومتے پنکے کے ساتھ بلہ باندھ کر اس پہ سابون رکھا ہوا نظر آئے گا اور پھر وقتے وقتے سے سابون اچھی طرح لگا کر برطن بھی دوئے جا رہے ہیں جو کہ سچ میں بڑا ہی حیرام کن مرحلہ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ